اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار سا چرغہ امید ہے کہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چرغہ بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک چکن لے لی ہے بہت زیادہ بڑی چکن نہیں ہے یہ ون کیجی اور ٹو ہنڈرڈ گرامز اس کا ویٹ ہے آپ ایک کیجی تک کی چکن لے لیں اسی حساب سے اور اس کے اندر ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیا ہے اس کے بعد ڈیپ گٹس لگا دی ہیں اس طرح چاروں طرف اب ہم یہاں پر یوگرٹ لیں گے دو ٹیبل سپون ٹھیک یوگرٹ ہم یہاں پر لیں گے اس کے لیے اگر آپ کے پاس یوگرٹ میں پانی ہو تو اس کو تھوڑا سا ریموف کر کے استعمال کریں تو یہ مسالہ ہم تمام چکن کے اوپر میرینیٹ کرنے کے لیے لگائیں گے تو میں نے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک ٹی سپون نمک لے لیا ہے حسب زائی کا نمک آپ لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون کالا نمک لے لیا ہے اور ساتھی دو ٹی سپون کے قریب ریڈ چلیز لے لیا ہے آپ ایک ٹیبل سپون تک بھی ریڈ چلیز لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پسند کریں تو میں نے یہاں پر دو ٹی سپون ریڈ چلیز لے لیا ہے ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں زیرا پاوڈر اس کے اندر شامل کروں گی ایک ٹی سپون دھریا پاوڈر میں یہاں پر آدھا ٹیبل سپون شامل کر رہی ہوں اسی طرح سے میں یہاں پر اس میں گرم مسالہ شامل کروں گی ایک ٹی سپون کے قریب ساتھ ہی ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی شامل کریں گے آدھا ٹی سپون یہ میرا ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس ریسپی کا لنک آپ کو دے دوں گی اس کے علاوہ یہاں پر میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں ایک ایک ٹی سپون کے قریب اگر آپ کے پاس مکسٹ ہو تو آپ دو ٹی سپون شامل کر دی جیگا اس کے علاوہ کرش بلیک پیپر ہمیں شامل کرنی ہے آدھا ٹی سپون میں یہاں پر مکسٹ پیپر ہے میرے پاس میں وہ ہی شامل کروں گی تو آدھا ٹی سپون آپ اس کے اندر بلیک پیپر شامل کر دیں خرش کر کے یا آپ اس کا پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اب ہم ایک انڈا شامل کریں گے انڈا میرے پاس یہاں پر لارڈ سائز کا ہے یہ اور اسے ہم اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر فوڈ کلر شامل کریں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ نہ چاہیں تو فوڈ کلر شامل نہ کریں لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا اچھا کلر دینے کے لیے اس میں فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں ایک چوتھائی ٹی سپون میں نے یہاں پر اورنج ریٹ فوڈ کلر شامل کیا ہے اس سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس کو بھی مکس کر لیں گے اب ہم اب یہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے کلر بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے تو یہ مسالہ اب ہم چکن پر لگائیں گے اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس مسالے کے ساتھ اور ساتھ ہی میں یہاں پر دو ٹیبل اسپون لیمن جوس شامل کروں گی لیمن جوس آپ مسالے میں پہلے ہی ملا سکتے ہیں میں اس ٹائم شامل کر رہی ہوں تو ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہم چکن پر لگائیں گے چکن کے اندر جو کٹس ہیں اس کے اندر تمام آپ مسالہ ہاتھوں کی مدد سے لگائیں بہت اچھے طریقے سے اور پھر اس کو اوور نائٹ آپ میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ ضرور کریں اس کے بعد ہم چکن کی لیکس جو ہیں وہ اس طرح سے باند دیں گے تو چکن اپنی شیپ جو ہے وہ خراب نہیں کرے گی تو اس کو ضرور آپ اس طرح سے ٹانگوں کو اس کی چکن کی کسی دھاگی کی مدد سے باند دیں یہاں پر ہم نے سٹیمر بنا لیا ہے اگر آپ کے پاس اسٹیمر ہو تو آپ ڈائریکٹ اس کو اسٹیم کر لیں میں نے یہاں پر ایک برتن میں پانی لے لیا ہے اس کے اندر آپ کو ہی سٹینڈ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا بول رکھا ہے اس کے اوپر ایک اس طرح سے چھنی رکھ دی ہے اندر ہم نے اس کے ایلومونیوم فوائل رکھا ہے اور اس میں کٹس لگا دی ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ ہم اس کے اوپر چکن رکھ کر اس کو ہمیں اسٹیم دینی ہے بہت اچھی سی تو شروع میں آپ تھوڑی سی آنچ تیز رکھئے گا اس کے بعد آنچ کو کم کر دیجئے گا اور پھر بس اسے ہمیں ڈھک کر 42-50 منٹ تک پکانا ہے تاکہ چکن بہت اچھے طریقے سے اسٹیم میں پک جائے تو ہمیں اسے کور کر دوں گی اور 40 سے 50 منٹ تک اسے پکاؤں گی جس طرح ہماری چکن پک رہی ہے ہم یہاں پر ایک ڈپ تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ دہی لے لیا ہے اور ساتھی میرے پاس یہاں پر گرین ساوس ہے جو کہ فروزن ہے میں نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے لے لیا ہے اور جتنی مجھے چاہیے ہوگی اس میں سے میں اتنی اس کے اندر شامل کر دوں گی تقریباً دو ٹیبل اسپون میں نے ایک کپ دہی میں شامل کی ہے اور اسے ہم مکس کر لیں گے تو ہماری بہت ہی مزیداری چٹنی تیار ہو جائے گی چٹنے کے ساتھ سرف کرنے کے لیے اگر ریسپی آپ کو اس کی چاہیے ہو تو میں لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا دے دوں گی گرین ساوس کا کس طرح سے سے آپ فریز کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سی یہ ڈپ تیار ہو گئی ہے اور اب ہم فرائنگ کے لیے آئیل لے لیں گے آپ ڈیپ فرائے کے لیے زیادہ آئیل بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کپ آئیل لیا ہے بہت زیادہ آئیل نہیں لیا ہے اور دوسری طرف ہماری چکن جو ہے وہ بہت اچھا سا سٹیم ہو گئی ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے پانچ دس منٹ کے لیے ہم اسے رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے ہم نے آئیل کو بہت اچھا سا گھرم کر لیا ہے تو اس کے اندر ہم چکن کو فرائے کریں گے اس کے لیے ہمیں چکن ہر سائٹ سے فرائے کرنی ہے کیونکہ آئل ہم نے زیادہ نہیں لیا ہے تو چاروں طرف سے ہم اس کو فرائے کریں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہر سائٹ سے فرائے کریں گے اور کور بھی کر دیں گے تھوڑی آج کو کم کر کے ہم اسے فرائے کرتے جائیں گے اب ہم نے ہر سائٹ سے چکن کو فرائے کر لیا ہے آپ کو بس اسے ہر طرف سے فرائے کرنا ہے بہت اچھا سا تاکہ چکن اندر تک گل جائے اور مسالہ بھی سارا اس کا جو آئل ہے اس کے ساتھ پچ جائے تو میں نے آئل بہت کم لیا تھا زیادہ نہیں لیا تھا آپ چاہیں تو زیادہ آئل میں اسے فرائے کر سکتے ہیں میں نے کم آئل میں فرائے کیا ہے تو ہم جو مسالہ اس کا بچا ہے وہ بھی اس کے اوپر شامل کر دیں گے کیونکہ آئل اس میں بہت زیادہ نہیں ہے تو جو مسالہ ہمارے پاس آئل میں موجود تھا ہم اس کو ڈش میں نکالنے کے بعد وہ بھی اوپر سے اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو ہمارا بہت ہی مزیدار سا یہ چڑھا تیار ہو گیا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجے گا آپ کو یقینا پرسن آئے گا آپ اس چڑھے کو پراتے کے ساتھ یا پوری پراتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ kto پراتے کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں میں کھائی نہیں ہوا آپ پرちは ہی没事 آپ پر رکھے ہیں آپ پراتے سے ڈال نہ کریں مطلب ہے کھائی نہیں آپ پر کریں